بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے موزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام حبیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کی خاطر غمگین دن غم زدہ کی تسلی کے واسطے بھیجا جبریل امین نے فرمایا حق تعالیٰ تجھے ایک فرزند رشید انعید کرے گا کہ اس کی نسل سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا چنانچہ حبیل کے مرنے سے پانچ سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشہبہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی اہد بنایا اور با طریق وسیعت کے فرمایا کہ جب طفان حضرت نو کے زمانے میں واقع ہو اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائی ہو یا غرق ہونے سے محفوظ رہیں یا اپنی اولاد کو وسیعت کرنا کہ اسی طرح سے عمل میں لائیں حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوالِ بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور عثمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کے خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا گیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطعات میں مشغور رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مدے نظر رہتا تھا حضرت شیس علیہ السلام ہم کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے بعض اطباع حضرت شیس علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قبیل کی اولاد کتاب داری میں مشغول رہتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیت سے بعض تو رائے راست پر آئے اور بعض بد تستور نافرمانی پر قیم رہے جب نو سو بارہ برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش مولا کو پہنچی اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعض نصیتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خسلتیں ہوں اول تو خدا کو پہچاننا دوم نیک اور بد کو جاننا سوم بادشاہ وقت کا حکم بجانا چہارم ماں باپ کو پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا صلح رحمی اپنائیے گا قریبی رشتداروں کے ساتھ نیکی اور محبت کرنا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھنے دینا موتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا گناہوں سے پریز اور مصیبتوں میں سور کرنا شکر الہی کا ذکر کرنا سر اسلام کا یہ وسیعت نامہ ہے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کا اور میرا اللہ حافظ